اسلام علیکم ہماری و جو فیملی کیسے ہیں آپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کو ویلکم ہے روما اردنان ویلوکس میں اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فل میٹ چکن فل میٹ ہے ہم بنا رہے ہیں اس کو بنا رہا رہا ہے jak tellon Terms LMとمٹ ہے جھو اپنے تک وہس500 کٹ میں دلایا ہے اور اس میں اٹھ조ائیں اور اس میں اپنے subscribed لائے dip ناکنی د ہے یہ دو ہے یہ فل چکن میٹ دو ہے یہ دو ہے تو اس میں ہوئی کر کپ جوہا ہے وہ بڑا بھرکے سرکے کھڑے اب اس میں نمک اٹھکا جایے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نمک کو جنا گیا ہے پہ یو آپ اس م Familien ساپسے نمک بھی نمک اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اور سرکہ اور یہ نیم گرم پانی ہے جس میں یہ ڈپ ہی ہوئی ہے اور یہ 15 منٹس کے لیے ان کو ہم نے چھوڑنا ہے اب اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے 15 منٹس کے بعد میں آپ سے ملوں گا کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے پھر وہ آپ کو دکھائی جائے گی اس میں پہلے مسالہ اس کا کیار کریں گے جو ہم نے لگایا ہے یہ ہم نے اس میں لال مرچ ڈالیا ہے 2 ٹیبل سکون یہ آئل ہم نے لیا ہے تو ٹیباً 5 ٹیبل سکون کو دیکھ سا ہے اور اس میں ہم نے یہ 2 ٹیبل سکون جو ہے وہ اس کو ہم نے تھوڑا سا اس میں فرائے کرنا ہے اس کو مرچ کو باکی اس میں ہم چکندکہ مسالہ ڈالیں گے جب آج ہمیں اس طرح سے مسالہ ڈال کے بنائیں گے اس کو فرائے کریں گے تھوڑا سا جو ہے اس طرح سے ہمیں ڈالے میویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آئل کا جس میں ہمیں لال میرس کالی تھی اس میں ہم نے جیٹ پیکٹ جو ہے نا وہ تندوری مسالہ ڈالا ہے جو چکن تککا مسالہ ڈالا ہے تندوری نہیں ڈالا یہ شاند کا چکن تککا مسالہ ڈالا ہے ہم نے دھہیں لیا تھا ہم نے آدھا پاؤں اس پر دہنی لیا ہم نے لال میچ داری کی آئل تھا جو ٹکا مسالہ ہے ہم نے یہ ڈالتا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم اس کو اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈالا ہے اب ہم اس کو اس پر لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر لگائیں گے تو اس کو اچھی طرح سے مرینیٹ کریں گے اب اس پر کٹ لگا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے جو اس کا ہم لوگ مسالہ ڈالیں گے تو اسا بھی بے اسا لوگ کریں گے بھینیٹ کریں مائیووریس minions یہ سکتے ہیں ہم اس سے اس کے مسالہ ہم نے اس میں لگا رہے ہیں اس اسے مرمشبapping اسے کے مسالہ کی بافی اس میں مسالہ کی ساتھ ہو؟ خرمDR1 ڈالٹ1 مسالہ ل mater引ال ملحے لگانا ہے اس نے ملحے لگا ہے کیسے لگ رہا ہو پہلے ساکتے ہو اس نے اکیسے لگا کہ یہ دو ہیں اور ملحے لگا ہے ملحے لگایا ہے اس کے اندر بھی ملحے لگا ہے ملحے لگا ہے اب ہم نے اس کو ایک گھنٹے کا ایک سے دیڑھ گھنٹے کا دینا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اس کو ہم سٹیم میں کریں گے آج اس کا اس طرح سے وہ سارا پروسیس آپ کو دکھائیں گے اوکے میوی ویورز یہ دیکھیں یہ جو فل چکن ہے نا ہم نے جو اس کو میری نیٹ کرتا اس کو ہم نے دو گھنٹے ریس دیا تھا اب دیکھیں ہمارے پاس میں یہ الیمیم فائل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم نے اس کے اندر پورا اس کو کور کرنا ہے وہ ہم آپ سے سامنے کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو کور کرنے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو ہم نے پورا کور کرنا پھر ہم نے اس کو سٹیم دین ہے جو جو کہ ہم نے وہ کرنا ہے پروسیس ہم پتیلے میں دیں گے ہم اوان کا یوز نہیں کر رہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس میں پورا اس کو پھول کر لیا ہے اگر ہمیں دوبارہ زبور پڑی گی تو ہم اس کے اوپر ایک اور الیمیم فائل سے اس کو دوبارہ کور کر لیں گے ہم دوسرا لگا رہے ہیں تو میں نے کہا یہاں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اس پہ ہم نے پہلے آئل گریز کیا اس کو ہم نے اب اس کے اوپر یہ رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رکھ دیا ہم نے اور اس کو ہم دوبارہ سے فول بو ہی والا ہم پروسیز دوبارہ سٹارٹ کریں گے جو پہلے کیا تھا یہ دیکھیں جو اس کا مسالہ اس میں یہ مسالہ کافی سے ریس میں بچ گیا تو ہم اس کے اوپر ہی ڈال دیں گے ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے اس کے اوپر آئل بھی ڈال رہے ہیں ہم پہلے بھی ہم نے ڈالا تھا جو اس کے اندر اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تو اس کو ہم جو ہے نا یہ ایلوینن فائل جو ہے اس میں دوبارہ سے اس کو کور کریں گے بس سر مائی ویورز یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پہ ہم نے پتیلے میں اس کو یہ دیکھیں آم پتیلہ جو گھر میں پتیلے ہی بہتے ہیں سب سے بڑے سائز کا پتیلہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے رکھا ہوئے مائی ویورز یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو اس کے اوپر رکھیں اچھا اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گے اس کی جو بھاپ ہے نا وہ آنے شروع ہو گئی جو ہم نے یہ رکھا ہے اس کے نیچے ہم نے پانی ڈالا ہوئے پانی ہم نے ڈالا ہے تو پانی میں مطلب ہم نے اتنا پانی ڈالا ہے کہ اس میں اس کو ڈپ نہیں کیا ہم نے پانی ڈالا ہے پانی اس کے اوپر تک نہیں لانا کیا پانی اس میں نہ جائے دیکھیں جس طرح سے یہ ہے نا یہ اس کے اوپر ہم نے اٹھے اس میں پانی نہ جائی اس کے اوپر اب ہے اس میں بھاب بننے شروع ہو گئی اب اس کو 45 MINUTES کا ہم لوگ ir time памparis bes Amerikaeszکو پکنے کے لیے 45 MINUTES smoking پتے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کو çek کریں گے اگر اس کو تکры gemuk ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں ہم اس کو بھارک time دیں گے لیکن بھرہ 45 MINUTES کا timeج جو ہوتا ہے نا میکسیمم پہلے وہ دیں گے ہم اس کو اوکے مائی ویورز یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ ہم نے یہ آٹا لگایا یہ دیکھیں یہ پورا ہم نے نا اس پہ آٹا لگایا وہ اس لئے لگایا کہ جو اس کی جو اس کو ایر ٹائٹ ہم نے کر دیا جو اس کی ڈھک کر لگانے کے بعد جو زرہ زرہ سا کہیں نا کہیں سے وہ ایر نکلتا ہے نا وہ نہیں نکلے گا اس سے یہ اس لئے ہم نے پورے دیش کے کناروں پہ کیا تھا ہم نے اس کے اوپر یہ کیا دیا تھا یہ دیکھیں یہ پورا ہم نے جہنا اس سے ڈھک دیا ہے 45 مینٹس کے بعد میں آپ سے ملتی ہو اوکے مائی ویورز آپ یہ دیکھیں اس میں فل بھاپ آئی ہوئی ہے اس کو ہم نے جو ہے نا 55 مینٹس کے بعد اب ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں ہم نے 45 مینٹس کا ٹائم پھر ایک ہم نے 10 مینٹس اور دے دیئے اور یہ جو آٹا تھا یہ بلکل سخت تو چکتا تو پھر ہم نے اس کو چولی سے سائڈوں سے اتار کے دیکھیں اس طرح سے اتار کے اور اس کا ڈھکنا ہم نے اتار کیا ہے اب ہم اس کو اوپن کریں گے اس کو ہم دم دیں گے کڑاہی میں اوکے مائی ویورز یہ دیکھیں ہم نے اس کو اوپن کیا ہے اچھا اس نے پانی چھوڑا نا وہ اس کے اندر ہی اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے پانی کو زائع نہیں کریں گے ہم اس میں یہ دیکھیں اس میں ڈالے پانی ہے اب ہم اس کو تیز پکائیں گے اس کو خوشت کریں گے پانی کو پانی ہو اور آپ اس کو گرانے ہی نہیں اس کو ان سے کھانا ہے Okay my viewers یہ دیکھے آپ ہم نے اس میں ٹرانسکر اس کو کر دیا اب کیا ہوگا کہ اب ہم اس کا سارا پانی چوہ وہ خوشت کریں گے Okay my viewers یہ آپ دیکھیں اس کا پانی ہے وہ دیکھیں کتنا ہمیں نے اس پر کوئلہ ہم نے رکھا ہے اس پر یہ دیکھیں ہمیں کوئلہ کا دم دے رہیں اس کا پانی بہت حد تک جرنا وہ ختم ہو چکا جسٹ آئل ہے جو اس میں ہو رہا ہے اس کو ہم دس منٹ کا پانچ سے دس منٹ کا دم دیں گے کوئی لے کا اس کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے اوکی میں بھی بس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میرے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ اس طرح کی لگ رہی ہے اس طرح سے بنائیں اور انجوائے کریں مجھے دیں انجازت لافیز